موسیقی کیا بتا ہوں مقام زینب کا کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں مقام زینب کا اسم آزم ہے نام زینب کا اسم آزم اور تیرے در پر بھی آئے گا جبری تیرے در پر بھی آئے گا جبری تو بھی ہو جا غلام جینب کا تو بھی ہو جا سارے نبیوں سے کہہ رہا سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا دیکھا تم نے دیکھا تم نے ہے کام زینب کا کیا بتا ہوں مقام زینب کا کیا بتا ہوں اللہ اللہ ہر تیری کسم تجھ کو آیا سارے نبیوں سے تجھ کو آیا تجھ کو آیا سارے نبیوں سے زینب کا کیا بتا ہوں جیتے رہیے جیتے رہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین وزارات آپ دیکھ رہے ہیں کتب ان لائن محرم سپیشل اور میں ہوں بلال کتب مسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لہجہ دیکھی ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہائے 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 مجلس نہیں ہو جاتی اس پہ رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میرے اہلِ بیت کے ساتھ کسی نے اچھا کیا ان پہ احسان کیا ہو غربت کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے ناداری کی وجہ سے کسی غفلت کی وجہ سے میری اولاد جو ہے تمہیں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہ چکا سکے تو گم نہ کرنا غم نہ کرنا کیونکہ روزہ میشر وہ بدلہ اپنی اولاد کا رسول اٹھائے گا میں دوں گا اس کا بدلہ یہ اہلِ بیت کا مقام پیدا کیا ابن جوزی کیا خوبصورت بادل کی اہلِ بیت تھے سید تھے بیواہو کی جوانی میں اور رات سے نکلی اور سمرکن چلی گئی اور سمرکن گئی رکھس کی تلاش میں اور وہاں پہ دو لوگ بڑے تھے ایک آگ کو پوجھنے والا تھا اور ایک مسلمان تھا مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ دیکھو میں اہلِ بیت ہوں مجھے رات چاہیے میری بچیاں ہیں کہا کرو اچھا آدمی ہوگا لیکن اس نے کہا کہ دیکھو یہاں بہت لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اہلِ بیت ہیں تمہارے پاس کوئی سند ہے کہا نہیں سند تو نہیں ہے کہا پھر پھر میں تو میں تو مجبور ہوں وہ بیٹیوں کو لے کے مسجد میں چلے گئی ابن جوزی کہتے ہیں کہ جو مجوسی تھا اس کو بھی پتا چلا اس نے بلایا سیدہ کو پوچھا کہ کون ہو کہا میں اہلِ بیت ہوں کہا بہت اچھی بات تم لوگ مسجد میں نہ رہو تم پردے والی عورتے ہو تم میرے گھر آ جاؤ ان کے گھر چلے گئے رات ہوئی رات کو جو مسلمان تھا اس نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے اور اس کے سامنے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے کہا ایک مومن مسلمان کا ہے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایک مومن ہوں میں ایک مسلمان ہوں کیا میں اس محل میں جا سکتا ہوں کہا نہیں یہ اس مجوسی کا ہے یہ اس مجوسی کا ہے جس نے میری اولاد کو رات کو پناہ دی آپ اس خواب سے اٹھے گھبرائے بھاگے چلے گئے اس کے گھر اور کہا کہ وہ جو مہمان تمہارے گھر آئے ہیں وہ مجھے واپس کرتا مجھ سے یہ مال لے لو اس نے کہا ایسا نہیں کہا کیوں نہیں تو مجھے دے رہا کہا کیوں کہ رات کو جب تو رسول کے ساتھ اپنی خواب میں رسول کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو میں اسی خواب میں تیری موجود تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد آج میرا سارا خاندان جو ہے وہ کلمہ گو ہے ہم مسلمان ہیں اب میں اپنے مہمان جانے نہیں دوں گا ہم پتہ نہیں کن لذتوں میں پڑ جاتے ہیں جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے یا کہتا ہے تو ہم امتحان لینے میں چلے جاتے ہیں خدا کا واسطہ ہے آج میرے ساتھ انتہائی محترم راغب نعیمی ڈاکٹر راغب نعیمی موجود نے حضرت اب تو میں نے گلتی نہیں کینا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ ہیں انتہائی محترم ہماری انتہائی عزیز اور ہر وقت ہمارے کام آنے والی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والی اسلام علیکم آپ نے جو کلام سنا یہ انتہائی خوبصورت کلام اللہ تعالیٰ تمہیں نظرِ بد سے بجائے ہمارے ساتھ ایک بڑی ہی پیاری بچی اس کا تعریف میں آپ کو بعد میں کراؤں گا فاطمہ زہیر جو ہیں وہ کیا کریں گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور جبران احمد خان جو ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے وہ بھی ذکر اور تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ اہلِ بیعت کا کریں گے میں ہم اگر آپ کی طرف پہلے آؤں تو حضرت ڈاکٹر صاحب گوھر کیجئے کہ بھی سیدہ زینب کے کئی کردار ہیں میں ان کو تین حصوں میں اگر تقسیم کروں تو بڑے میجر تین کردار نکلتے ہیں ایک تو ان کا ایک صحابی ہونے کا امام حسین کے ساتھ جو کہ سفر کا ان کا سارا قیام ہے انہوں نے تبدیل کیا عمرے کو حج کو عمرے میں یہ سارا سفر جو ہے ان کا ایک صحابیہ کے طور پر ساتھ گزرت ہے باقی صحابی ہیں یہ بھی دوسرا کردار ان کا جو ہے وہ ایک کربلا کے اندر ایک بہن کا کردار ہے جس کے ساتھ امام جو ہیں وہ خود بھی جا کے سہارا بھی شاید ڈھونٹے ہیں اور مشورہ بھی لے رہے ہیں اور تیسرا کردار جو ہے آپ کا وہ اس کربلا کے واقعے کے بعد کا ہے جس میں اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ آپ نے امام علی کرماللہ کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا یہ تین کردار جو ہیں پہلے آپ اس پہ توجہ فرمائیے تینوں کرداروں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں بہت شکریہ بلال بھائی سب سے پہلے تو پروردگار آپ کی توفقات میں اضافہ کرے کہ آپ ذکر اہل بیت کو محرم الحرام کے حوالے سے لے کے چل رہے ہیں سوال آپ کا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک خاتون اور تین کردار یہ تینوں کردار سوائے اہل بیت کے گھر کے اور کسی کو سعادت نہیں ہے کہ وہ تین کردار اکھٹا لے کے چلے آپ نے کہا کہ مدینہ سے اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری کو جو قافلہ چلا تو اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی صرف صحابیہ نہیں ہیں ایک بہترین مشاورت کرنے والی وزیرہ یعنی کہ اگر آپ کربلا کی فہرست پر نظر ڈالیے تو عورتوں سے لے کے مردوں تک ہر فہرست کو اگر اپروف کیا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے تو تب وہ قافلہ تیار ہوا ہے سبحان اللہ یہاں سے مدینہ سے روانگی اور جب مدینہ سے روانگی ہیں تو ابھی صرف جناب زینب صلی اللہ علیہہ ایک بہن ہے اور ایک بہن ایسی بہن کہ جو محبت بھائی کی بھی لے کے چل رہی ہے اور توہید کی بھی لے کے چل رہی ہے جناب زینب کا کردار اگر آپ مدینہ سے جو آپ نے ڈسکس کیا ہے یہاں سے دیکھ لیجئے کہ جب جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا جو کہ حضرت جعفر تیار کی بیٹے ہیں تو جب نکاح ہوا تو نکاح کی شرائط عالمہ غیر معالمہ نے کہا تھا کہ ایک شرط میری جو ہے میری سے پوچھ کے لکھے جائے جب وہ نکاح ہوا پوچھا گیا شرط کیا ہے کہا صرف یہ شرط ہے کہ اگر کبھی میرا بھائی کہیں دور جائے تو عبداللہ آپ مجھے روکیے گا یعنی کہ یہ وہ شرط تھی کہ بی بی پتہ نہیں کتنے سالوں سے کربلا کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی پھر جب کربلا میں پہنچے ابھی کربلا میں پہنچنا اور شرطیں نکاح رکھی یعنی کہ بھائی کی محبت آج تک آپ نے کوئی بہن ایسی نہیں دیکھی ہوگی جو شوہر سے کہے کہ مجھے تم سے اجازت چاہیے کہ جب بھی میرا بھائی مجھے پکارے مجھے اس کے پاس جانا ہے یہ جو محبت کی دلیل ہے اور دوسرا پھر مدینہ سے لے کے مکہ مکہ سے اپنے حج کے عمرے کو احرام میں تبدیل کرنا وہاں سے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سننا ہر مقام پہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے لہجے میں اتضال آیا جہاں پہ لرزہ آیا وہاں پہ جناب زینب نے پیچھتے ہاتھ رکھ کر جناب امام حسین علیہ السلام کو ایک حوصلہ دی اور جب یہ حوصلہ بلند ہوتا رہا تو کربلا میں بھی آ کر اگر آج کربلا کو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف احسان ہے بی بی سیدہ کا یہ جو کردار ہے ہماری ماں سیدہ کا اس کو کربلا میں دیکھیں تو ایک رنگ نظر آتا ہے لیکن کربلا کے بعد جو ہے میں کہتا ہوں کہ شاید ہم نے اس پہاڑ کو شاید ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کتنے مقام ہے تیس سے زیادہ مقام ہے تیس سے زیادہ قیام ہے جہاں راتیں بھی بسر کی ہیں اور کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ بھی دیا اور ہم تک یہ ساری تعلیم اور علم جو ہے وہ پوچھا یہ جو عالمہ کا کردار ہے ایک لیڈر کا ایک کردار ایک عورت نے لیا اور میں جب یہ کہتا ہوں تو اس لیے یہ میرے دل میں سے ایک آہ نکلتی ہے یہ وہ عورت ہے جس کی آواز شاید غیر مردوں نے کبھی سنی نہیں تھی شاید کا لفظ تو میں نے زافی لگا دیا سنی نہیں تھی وہ عورت جب باہر آکے ایک نیا رنگ اور نیا روپ لیتی ہے تو وہ ڈھنگ آج چودہ سو چھتے سال کے بعد بھی ایسا ہی تازہ ہے جیسا تب تھا بجا ہے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ارز کروں گا کسی شاعر نے کیا خوب کہا حدیثِ عشق دو بابست کربلا و دمشق حدیثِ عشق دو بابست کربلا و دمشق یکِ حسین رکم کرد و دیگرِ زینب ایک حدیثِ عشق کا باب تو کربلا میں امامِ حسین نے لکھا اور دوسرا باب لکھا زینب صلی اللہ علیہہ نے کہاں پہ دمشق کے اس دربار میں جب جس جابر کے سامنے اور ظالم کے سامنے کسی کو جررت نہیں تھی سر اٹھا کے بات کرنے کی کسی مرد کو جررت نہیں تھی وہاں آواز بلند ہوئی اور اس کے سامنے آواز بلند کی للکارہ آوازی بلند نہیں کی للکار للکار کے اور ایسے ایسے جملے اس خطبے کے اندر موجود ہیں جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نے اس دربار میں جزید کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادا کیے اور اس خطبے کا ایک ٹکڑا مجھے بڑا پسند آیا میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آپ نے کہا اے ازاد کردہ غلام کے بیٹے اور یہ وہی سن سکتا ہے اور وہی اس شرمندگی کو محسوس کر سکتا ہے جسے وہ کلمہ یاد ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ کے فتح کے دن لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْجَوْمُ أَنْتُمُ اتْتُلَقَا تم تمام کے تمام ازاد کردیے کہے ہو مکہ فتح ہوا ابو سفیان سمیت تمام کے تمام قیدی بنا لیے گئے ہندہ قیدی ابو سفیان قیدی جتنا یہ یہ جو ظالم اور جابر کے بزرگ ہیں سارے کے سارے قیدیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم ازاد کردہ تلاقاؤ اور وہی زینب کہہ رہی ہیں ایب نتلاقا اے ازاد کردہ غلام کے بیٹے اگر آپ اجازت دے تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ مجھے یاد آرہے حضرت عمر خطاب کے بیٹے جب عبداللہ نے کہا اپنے والے سے آ کے کہ مجھے حسن نے کہا ہے کہ تم غلام زادہ ہو اب دیکھئے جس نے غلامی مانی وہ مغفرت پا گیا کہا لکھا کر لیا کیونکہ میرے عمال ایسے نہیں ہیں میرے عمال ایسے نہیں ہیں اگر یہ کہہ دیا اس نے تو بس میں اسی سے مغفرت پا کے جاؤں گا اور جب میں قبر میں اتارو مجھے تو یہ حسین کا لکھا ہوا جو ہے یوں میرے ہاتھ میں دے دینا جنہوں نے مانا اپنے آقاوں کو پہچانا وہ مغفرت پا گئے ریال بھی میں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے اور دیکھئے محرم کا مہینہ تفریق کا نہیں ہے یہ تو دلوں کے جنڈنے کا ہے اور کیسی عجیب عجب بات ہے کہ ادھر ہم امام حسین کا بھی نام لے رہے ہیں سیدہ زینب کا بھی نام لے رہے ہیں اور ساتھی عمر فاروق رضی اللہ ان سے بڑا عاشق اہل بیعت کا کون ہے کون ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ انہوں کو جہاں کی جو خوبصورت خاتون تھی وہ آپ کو پیش کر دی کہ یہ اس کے اوپر حق ہے تو آپ کا حق ہے تو یہ مثالیں ہمیں کہیں نہیں ملیں انگی صرف دھوننے کی تلاشی میں وقفے پہ جاؤں گا ایک چھوٹا ایسی بات کہتا ہوں کہ وہ امام کو کندوں پہ بٹھایا ہوا امام کو اور کسی دیکھنے کی بات ہے کہ کوئی دیکھتا کیسے ہے تو کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ دیکھئے آپ کے جو بچے کے جو پاؤں ہیں وہ آپ کی داڑی کو لگ رہے ہیں تو کھتن سی تھا یہ دیکھنے کا انداز ہے اب یہاں پہ ابو بکر جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بن جاتے کہا کہ میں تو اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ میری داڑی کو وہ پاؤں لگ رہے ہیں جن پاؤں کو میرے رسول میں اپنے لگوں سے چھوٹا یہ انداز ہے دیکھنے کا آپ کا کہ آپ معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بات بلکل سچ ہے محرم جو ہے وہ غم کا تو حیث ہے لیکن یہ دلوں کو جو امت کے لئے اللہ کے رسول آج بھی اپنے وسیقے چھوڑ کے لئے فقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اکثر جب یہ بات کہتا ہوں تو اس بات کو بڑے دل سے کہتا ہوں اور اب یہ بات بڑے حوصلے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اور جو ماں کی تربیت ہے نا اس کا کوئی اور جوا اور کوئی کوئی توڑ نہیں ہے کوئی نیمل بدل نہیں ہے علی کرم اللہ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں فاطمہ بنت عصد جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا سینے پہ ہاتھ مارا اور سینے پہ ہاتھ مارا کہتے ہیں علی مت کہہ مت کہہ مت کہہ کیا نہ کہہ مت کہہ کہ وہ تیری ماں ہے وہ میری ماں ہے اور صرف اس ماں کا کہنا نہیں بھر کہا آپ نے قبر میں جا کے لیٹے اور جن کے واسطے کائنات تخلیق کی گئی ہو وہ لیٹ کے خدا کو واسطے سارے نبیوں اور پیغمبروں کے دے رہے کہ اللہ میری ماں نے اس قبر میں آ کے لیٹنا ہے اس کے لیے آسانی کرنا ہے جب ماں اچھی ہوں تو اولادیں جو ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والی نہ ہو میرے ساتھ میری بہت ہی پیاری بیٹی فاطمہ زہیر ہیں فاطمہ زہیر سے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہیر کی ماں کی تربیت جو ہے وہ کیسی ہے فاطمہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیدہ کے بارے میں آپ مجھے دو جملے فرمائیے آجیب ہی زینب کی آتی ہے سیدہ باری حسین جناب جناب زہلام اللہ علیہ اسلام اور انسانیت کی تاریخ ایک روشن سورج ہے بے شک آپ کا نام زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے رکھا زینب نام دو الفاظ کے مجموعے سے بنا ہے زین اور اب زین مینز اڈورمنٹ اور اب مینز فادر سعودین زینب مینز دی اڈورمنٹ آف فادر باب کی زینت باب کی زینت کیا خوبصورت بات کی آپ سلام اللہ علیہ شکر و سورت میں مولا علی سے مشابہ تھی جب جناب فاطمہ تو زہرہ کی شہادت ہوئی تو آپ سلام اللہ علیہ کی عمر ساتھ سال تھی پھر اگر ہم واقعہ کربلا میں دیکھیں تو بیوی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں فرزند اون محمد کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کرتی بے شکر شہادتی امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک ایسا حشر پر پا کر دیا گیا جو نہ کبھی کسی کے ساتھ روا دکھا گیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کے سننے میں آیا تھا بے شکر کتاب مہرک القلوب میں ہے کہ جب اسیرانے اہلِ بیعت کا کافلہ کہ کافلے کا گزر جب قتلگاہ سے ہوا تو بیوی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا اور گھٹنیوں کے بال چلتی ہوئی امام حسین علیہ السلام کی لاش تک پہنچے سبحان اللہ امام حسین علیہ السلام کی لاش تک پہنچے اور آہو بکا کی بیوی کو تپتی ہوئی زمین پر کربلا کی ریت پر اپنے بھائی کو بگوڑو بے کفن چھوڑ کر شام کا سفر کرنا پڑا یہاں میں ایک شیر پیش کرتی ہوں کہ رہ گئی دشت میں تنہا تو وہ تن یاد آیا رہ گئی دشت میں تنہا تو وہ تن یاد آیا پایا پانی تو ہر اکتشنل دھن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا بی بیوں کو بازار شام میں سر برہنا پھر آیا گیا پھر بی بی زینب کہتی ہے یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی زینب نے سترہ ازانے دربار کے باہر سنی کہ دربار کو اندر سے سجایا جا رہا تھا آپ کی آمد پر دربار کو اندر سے سجایا جا رہا تھا بی بی زینب نے سبر و استقامت سے کام لیا اور یہاں پہ میں ایک شیر پیش کرتی ہوں کہ بی بی زینب نے اتنے خطبے دیئے اپنے خطبوں سے دربار یزید کو ہلا کے رکھ دیا یہاں پہ میں ایک شیر پیش کرنا چاہوں گی کہ حسین کی غربت پہ رونے کے واسطے حسین کی غربت پہ رونے کے واسطے زہرہ نے بیٹی مانگی پروردگار سے حسین کی غربت پہ رونے کے واسطے زہرہ نے بیٹی مانگی پروردگار سے بنتے علی کی جرہ تو حمد تو دیکھئے بنتے علی کی جرہ تو حمد تو دیکھئے نسل یزید کاردی چادر کی دھار سے صاف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حکمت اور اس عمل پہ عجر ادا کرے کہ آپ جس طرح کے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں یہاں پہ حضرت آپ کی طرف ہم اگر میں توجہ کروں کہ بی بی کا بھی ایک مزاج ہے ایک تربیت ہے ظاہر ہے امام علی کرم اللہ جو ہیں پھر نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود ہیں آپ نے بچوں کی جو تربیت ہے اس میں جو کردار ادا کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو تیار کر رہی ہو عید کے لیے نہیں قربانی کے لیے تیار کر کے پھیج رہی ہو اور بچوں کو حوصلہ دے رہی ہو کہ دیکھنا گھبرانا نہ یہ شہادت کا وقت ہے اور بچے معصوم چھوٹے اور وہ ماں سے زیادہ حمد کر رہے ہیں کہ اممہ ہم تیرا سر نیچے نہیں آنے دیں گے یہ تربیت کیسی ہے بلال بھائی کربلا میں ماں کا کردار اس طرح آیا ہے کہ جہاں توحید کی بقا ہو جہاں مقصد عظیم ہو جہاں اولاد لی ہی توحید پر قربان کرنے کے لیے گئی ہو تو وہاں حوصلہ پروردگار عالم خود دے دیتا ہے شبِ آشور کل انشاءاللہ تعالی کل کی رات کو اگر آپ بحیثیت مسلمان سوچئے تو ہر مومن جو کربلا میں موجود تھا وہ اپنے کردار کو اللہ جانے کس طرح بلند کر رہا تھا جنابِ زینب صلی اللہ علیہہ نے پوری رات شبِ آشور حضرت عون اور حضرت محمد دونوں بچے جب چلے تھے نا مدینہ سے تو پہلے بی بی چھوڑ کے آئیں تھی کیونکہ کہا تھا کہ یہ اختیار عبداللہ کا ہے کمال دیتی ہے محبتِ امامِ حسین علیہ السلام کا یعنی کہ زبردستی نہیں کہ میں جا رہی ہوں تو بچے بھی ساتھ جائیں وعدہ خود کا تھا خود چلی تھی کمال تھا حضرت عبداللہ کا کہ جو محبتِ رسول میں اس قدر معمور تھے اس قدر چور تھے حضرتِ جعفرِ تیار کے بیٹے ہونا کوئی کم نہیں تھا ان کا مرتبہ بھی بہت بلند تھا تو انہوں نے مدینہ کے باہر قاسد بھیج کر روکا اور کہا کافلہ روکو میں جنابِ زینب سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں جنابِ زینب صلی اللہ علیہہ جب کافلے میں تشریف فرماتی تو اس سوچا کہ عبداللہ آ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ کہہ دیں کہ تمہیں امامِ حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ جاؤ جنابِ عبداللہ کو دیکھا اور دیکھتے کے ساتھ ہی کہا کہ عبداللہ آپ کو اپنے وعدہ یاد ہے حضرتِ عبداللہ نے وہیں سر کو جھکایا اور اپنے جو ابا میں سے اپنے دونوں بیٹوں کو نکالا اور جنابِ زینب کے حوالے کر کے کہا کہ زینب میں اور کچھ تو نہیں دے سکتا کیونکہ حسین کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کہا زینب ہم نے سنا ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے کہیں مشکل آتی ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے ممیناتِ محترم ویسے نورملی جانوروں کا صدقہ دیتے ہیں لیکن جب مقصد عظیم ہو تو عبداللہ نے کیا کہا کہ جنابِ زینب ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک اپنی طرف سے تاکہ کل کو نانا کے سامنے سرخ روح ہو جانا کہ نانا جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا تو یہ تربیت باپ اور ماں دونوں کی تربیت چلتی ہے تو پھر کربلا میں اونو محمد جیسے شیر جوان بچے جب میدان میں جاتے ہیں تو پھر رن دیکھتا ہے کہ مقابلہ کس طرح کرتا تو جنابِ زینب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری رات کبھی بچوں کے یعنی کہ ماں کا کردار دھکا چھپا نہیں ہے بی بی نے ایک ماں کی حیثیت سے بچوں کو تیار کیا ہے کبھی ماتھا بھی چوما ہے کبھی بالوں کو بھی سوارا ہے کبھی کمر میں پٹکا بھی باندھا ہے کبھی تلوار بھی لٹکائی ہے اور لٹکانے کے بعد جملہ صرف یہ کہا تھا کہ بیٹا صبح ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں فاطمہ تزہرہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے کہا اس طرح لڑنا کہ دنیا کو پتا چلے کہ جعفر تیار کے پوتے اور حیدر کرران کے نواسے چند لڑ رہا ہے یعنی شجرہ بتا کے بی بی نے بھیجا بچوں سبحان اللہ اور سب کوئی جملہ کہنا چاہیں تو یہ تلویت اور یہ ماں اور یہ بچے لیکن اس تلویت کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو نسل اور نسب ہے وہ بھی بہت کاؤن کرتا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں نا اوپر تک تو یہ وہی ہے جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہ میں خواہ میں تمہیں زیبہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میں زیبہ کر رہا ہوں تو اس بیٹے نے کیا خوب کہا یا ابتی فل ماں تومر اے میرے باپ اب وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ بیٹا اپنے باپ کو تشویق دلا رہا ہے کہ بھئی آپ مجھے زیبہ کر دیجئے میں افتک نہیں کہوں گا تو یقینی بات ہے جب جدہ امجد حضرت اسماعیل نے افتک نہیں کہا تو ان کی اولاد میں سے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنے والدین کے کہنے پر افتک نہیں کہے گی اور مثال پھر وہیں اونو محمد کی آئے گی کیا بات کہا میں آپ کی طرف آنگا جبران لیکن ایک جملہ آپ نے کہا تو کہوں گا ایک فرق ہے دونوں قربانیوں کے اندر جب یہ لیٹے اپنے باپ کی گود میں تو کہا میرا سر نیچے کرنا آپ میری آنکھوں میں دیکھیں گے تو آپ کا دل نرم نہ ہو جائے یہاں گودوں میں لٹا کے اور وہ تیر لیے گئے جو کہ آپ کے وزن سے زیادہ بڑے تھے بیٹا حدیعہ پیش کیجئے میں تو پنجدن کا غلا ہوں 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 ہوا کیسے تن سے وہ سے جدا جہاں عشق ہوگا ہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہ ہی ذات ہے وہ ہی جن کو شیرِ خُضا کہیں جن بابِ سلِ اللہ کہیں وہ ہی جن کو آلِ نبی کہیں وہ ہی پختہ ہے میں تو پھان ہوں میں تو پھان ہوں موسیقی موسیقی سبحانہ سبحانہ موسیقی سبار لگا لیتے جو مولا پانی دشتے گلگل بربل میں نائوں دھوک رہا پانی اور کون کہتا ہے کہ پانی کو پرستے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہوتوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ان کے ہوتوں کو ترستا رہا پیاسا پانی اگرگر چہتے درد نے پیاسا ہی کی آزی بھاہوں نے اگرگر چہتے درد نے پیاسا ہی کی آزی بھاہوں نے سابروں کی مگر آنکھوں میں نایا پانی موسک باہ سبان اللہ کیا کلام انتہائی عدب کے ساتھ بولان میں امام بارگاہ کے اندر دھماکہ ہو گیا شاید وہاں پہ لاشوں کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون اور یہ جو کربلا کا مقام ہے یہ میرے خیال میں آج بھی وہ کشتی جو ہے وہ سفر کرتی ہوئے سمندر میں یہاں تک پہنچ گئی ہے جو حسینیت اور عزیدت کے اختیاریں ہیں نا وہ آج تک وہ آج ویسے ہی قائم ہے کیا دکھ کی بات ہے اور جو حسینیت ہے وہ انشاءاللہ اللہ ہمیشہ علم مردار بھی ہوگی اور اس نے سربلندی بھی اختیار کرنی ہے اور حق کے راستے کے جو اولی مسافر ہیں یہی حسینیت کے راستے پر جلنے والے ہوں گے اور جس طرح سے عزیدت بے نام و نامراد گزری ہے یہ بھی اسی طرح بے نام و نامراد نام و نامراد گزری ہے انشاءاللہ وہ مجھے دارالارکم جو تھا وہ ایک قدارہ تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے وہاں پہ حضرت حمزہ بیٹھے تھے اور حضرت عمر خطاب جو ہیں وہاں تشریف لائے جب آپ نے کلمہ پڑھا تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے کہا حضرت عمر خطاب کا جملہ دیکھئے کہا کہ ہم حق پر ہیں کہا ہاں ہم حق پر ہیں کہا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں کہا ہم حق پر ہیں تو آپ نے اپنی تلوار نکالی حضرت حمزہ تھا تھے دو لائنیں بنی اور جا کے خان کعبہ کے اندر نماز جو ہے وہ ادا گی جس کو علم ہو کہ میں حق پر ہوں تو خدا کی قسم وہ کربلا میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہمیں علم نہیں ہے کہ حق پر کون ہے میری بی بی جو ہے جب دربار میں کھڑی ہوئی تو ان کو یقین تھا کہ وہ حق پر ہیں بے شک اس پہ دو جملے کہیے گا بس آخری وقت ہے بلال بھائی دربار میں جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا آنا دو طرح کے دربار تھے ایک کوفے کا اور ایک شام کا شام میں جو رنگ جناب زینب کا زمانے نے دیکھا وہ رنگ آج بھی جو ہے آج جو ہم مسائب و مجالس پڑھتے ہیں یہ فاتح شام جناب زینب کو کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کو ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے یعنی کہ اس طرح لے کے آیا گیا کہ میں الفاظ زیادہ نہیں کر سکتی اور اس پر قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اس پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے خدا نے تمہیں کیسے زلیل و رسوہ کیا اور تم کہہ رہے ہیں یعنی کہ آیت پڑھی وَتَذِلُّ مَنْتِشَا وَتَذِلُّ مَنْتِشَا وَتَعِذُّ مَنْتِشَا جب آیت پڑھی ہے تو آپ دیکھیں ہمارا خیال ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ اور دب جائے گا لیکن اس وقت جناب زینب صلی اللہ علیہ نے کیا کیا کہ جو سر جھکا ہوا تھا جیسے ہی اس نے آیت پڑھی بی بی نے اسی آیت کو مسکرا کے پڑھا یعنی کہ میں اس وقت کہتے ہیں یہ یقین تھا یزیدیت کے گال پر مسکراہت تماشا تھی کہ جو چاہتا تھا کہ بی بی روتی ہوئی آئے بی بی نے وہاں اسی آیت کو پڑھا کہا وَتَذِلُّ مَنْتِشَا وَتَذِلُّ مَنْتَشَا تو یہ آیت پڑھا ہے کیا تجھے اس کا مفہوم پتا ہے اور کہا کہ تعرف کیونکہ شام کے دربار میں تو یہ مشہور کیا گیا تھا کہ باغی کی مہنے بی بی نے صرف ایک جملے میں تعرف کروا دیا کہا تجھے کیا پتا آئیتیں کیا ہوتی ہیں جب تیرے بچے گہواروں میں کھیلتے ہیں تو ہمارے اہلِ بیتِ نبوہ کے بچے وہیِ الٰہیہ کا مطالعہ کیا کرتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ باہر پر تجربہ کروایا بی بی وقت بڑا مختصر تر اور سب ماظرہ چاہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بچوں آپ کا بہت شکریہ جاتے ہوئے وہ خطبہ جو میری ماں سیدہ زینب نے دیا جملہ کیا کہا کہتی ہیں تو کیا سمجھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے نانا کے لیے جو زمین اور آسمان بنایا گیا تو اس کے راستے ہم پہ بند کر دے گا یزید تیری کنیزیاں اور تیری عورتیں جو ہیں وہ پردے میں رہیں اور سیدہ زینب آج ہم اس گواہی میں شامل ہیں کہ تیرے نانا کا نام انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اور اسی طرح بالا ہوگا اور وہ جو حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں وہ انشاءاللہ اس ملک سے بھی اور اس مذہب سے بھی ذلیل اور رسوہ ہو کے نکلیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ بہت زیادے لوگوں کی لئے سانیہ پیدا کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ